ہائے فرینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کی اچھے ہوں گے یہاں پہ ہماری عید کی تیاریاں چل رہی ہیں یہ عید کے ایک دن پہلے کا ہم نے شوٹ کیا ہوا تھا ہم صبح صحیح لگ گئے تھے عید کی تیاریوں میں ہم نے ساری پریپریشن کر کے رکھنی شروع کر دی تھی کیونکہ چادرات میں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سوئیاں بنانی ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو پھر ہم نے صبح سے ہی شروع کر دیا تھا اپنا کام اور ہم یہاں پہ چیکن سپرنگ رول بنا رہے ہیں جو کہ ہم اسے پھر زپ لوگ بیگ میں رکھیں اسے فریزر میں سٹور کر دیں گے پھر عید کے دن ہم فرائے کریں گے یہ زپ لوگ بیگ ہے زپر بیگ جس کا نام ہے تو یہ ہمارے ہزبین لولو سے لے کر آئے ہوئے تھے خرید کے اور اس میں یہ کچھ اس طرح سے رول بنا کر کہ اس میں پیسز رکھی ہوتی ہے اس میں کل چالیس بیگ ہے جو کہ ایک بیگ میں کافی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں کافی کوئنٹیٹی میں آ سکتی ہیں چیزیں اور اس زپ لوگ بیگ کا سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ کم لیتا ہے فریزر میں جیسے ڈبے میں اگر ہم نے رکھ دیا تو ڈبے میں کیا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ جگہ لے لیتا ہے لیکن یہ زپ لوگ بیگ میں رکھنے سے جگہ زیادہ یہ نہیں لیتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈیٹ اور کنٹینس کا بھی دیا ہوا ہے کہ آپ نے جس دن بنایا ہے وہ ڈیٹ بھی لکھ دیں اور کیا چیز آپ نے بنایا ہے اس کا نام بھی لکھ دیں تو یہ دونوں چیزوں کا اپشن دیا ہوا ہے آپ کی مرضی ہے آپ لکھیں یا نہ لکھیں ہم اسے اس طرح سے اوپن کریں گے اور فرنس آپ کو ہماری آواز ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی کیونکہ ہماری طبیعت نہیں ٹھیک ہے ہمیں فیور اور سردی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آواز اگدم چینج ہو گئی ہے ہمیں ہمارے ہزبینڈ کو اور بیبی مائر کو تینوں کو ہی ایک ساتھ فیور اور سردی ہو گئی ہے ہسپیٹل گئے دوا وغیرہ لیا ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو وائرل ہوا ہے یہ تو ہم وائی سیور بعد میں کر رہے ہیں عید کے بعد عید کے دورانی ہمیں ہوا تھا ہمیں ہمارے ہزبینڈ کو اور بیبی مائر کو تو وائی سیور ابھی کر رہے ہیں تو آواز اگدم ڈیفرنٹ آ رہی ہے ہم رول کو رکھتے جا رہے ہیں یہاں پہ زپلوک بیگ میں اور بیبی مائر کو دیکھئے بیبی مائر بار بار کیمرہ اپنی طرف کر کے فرنٹ کی طرف آن کر کے اور دیکھئے کیا کر رہے ہیں وہ اپنے بال لہر آ رہے ہیں اور دیکھ کر اسمائلی کر رہے ہیں اور بول کچھ بھی نہیں رہے ہیں اور ہم پھر سے کیمرہ چالو کرتے ہیں پھر سے بیبی مائر اپنی طرف فرنٹ کی طرف آن کر لیتے ہیں دیکھئے وہ کیا کر رہے ہیں دیکھئے فرنٹ کتنے اچھے سے سارا رول اس میں آ گیا ہے ہم نے اور بھی رول بنایا ہوا ہے جو کی ایک پلاسٹک میں نہیں آ پایا ہے تو ہم نے یہاں پہ دوسری پلاسٹک نکال لی ہے ہم اس میں اور بھی رول رکھیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے رول کو زپ لوک بیگ میں رکھ لیا ہے اب ہم اس کی زپ کو اچھے سے لوک کر لیں گے اور ہم یہاں پہ ڈیٹ اور نام لکھ رہے ہیں یہ ہم بس آپ کو دکھانے کے لیے لکھ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یہ لکھنے کی کیونکہ ہمیں یاد رہے گا اس میں کیا چیز ہم نے رکھا ہے ہم سب آپ کے آئیڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں دیکھئے فرنٹ یہاں پہ ہم نے ڈیٹ اور نام لکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کباب بنایا ہے یہ اگڑم دیسی کباب ہم نے بنایا ہے جو ہمارے آزمگرد میں بنتا ہے اگر آپ یو پی آزمگرد سے ہیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ پتا ہوگا ہم نے اسے بھی زپ لگ بیگ میں اچھے سے لکھ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے سیک کباب بنایا ہوا ہے یہ مٹن کا سیک کباب ہے ہم نے سیک کباب کو بھی زپ لگ بیگ میں رکھ دیا ہے اس طرح سے اور اسے بھی ہم فریزر میں سٹور کر دیں گے یہ ہم نے رشیئن کباب بنایا ہوا ہے رشیئن کباب ہم نے بریڈ کرمز میں بنایا ہوا ہے کیونکہ یہاں اومان میں کہیں پہ بھی ہمیں zero سائز کی سیوائی نہیں مل رہی تھی تو اسی لئے ہمیں مجبوراں بریڈ کرمز میں ہی بنانا پڑا اومان میں انانوزمنٹ ہو چکی ہے کہ کل اید ہے تو ہم یہاں پہ شیر خورمہ بنانے کی تیاریہ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سارے نٹس اور سیوئیاں رکھی ہوئی ہیں اسے ہم کٹ کر کے روشٹ کریں گے یہاں پہ ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہو رہا ہے بس پانچ منٹ اور کھوک ہوگا یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ باریک والی سیوائی نہیں ملتی ہے جو انڈیا میں ملتی ہے جو انڈیا میں ڈرائے والی بنتی ہے پھر اس کے اوپر ہم لوگ دودھ اور ملائی ڈال کے کھاتے ہیں وہ والی سیوائی یہاں پہ ملتی ہی نہیں ہے کہ وہ ہم بنا پائے تو اسی لئے یہاں پہ شیر خورمہ ہی بنانا پڑتا ہے شیر خورمہ بنانے کے بعد اب ہم یہاں پہ گلاب جامون بنانے جا رہے ہیں ابھی یہاں پہ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے ابھی یہ ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال کے یہاں پہ ہم نے پیپر لگائے ہوئے اس کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ چاشنی میں ہم نے گلاب جامون کو ڈال دیا ہے عید کی وہ خوبصورت صبح ہو گئی ہے جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار ہوتا ہے رمضان پاک کا مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں جو عید کا شاندار گفت عطا کیا ہے اس شاندار گفت کی آج شاندار صبح ہے اس عید کی خوبصورت صبح میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے نئے نئے کپڑے پہن کر مسجد کی اور بڑھ رہے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لئے عید کی نماز ادا ہو چکی ہے لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں اور سلام دعا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اس بھیڑ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ بیوی بچے دوسرے ملک میں ہیں وہ لوگ یہاں پہ صرف اس لئے ہیں تاکہ ان کا گھر اچھے سے چل سکے ان کی فیملی ایک اچھی زندگی جی سکے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ویڈیو کال پر ہیں اور اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اپنے وطن سے دور ہم پردیسیوں کی زندگی یہی ہے سہارا صرف انٹرنیٹ ہے جو ہمیں اپنے فیملی سے جوڑے رکھتا ہے ابھی ہزبین نماز پڑھ کر آ گئے ہیں عید کی تو ہم ان کے لئے گلاب جامن نکال رہے ہیں اور شیر خرمہ نکالیں گے انڈیا سے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں سب لوگ ہمیں مبارک بات دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ہماری یہاں عید ہے اومان میں پورے گلف میں عید ہے لیکن انڈیا میں آج تیسوہ روزہ ہے آج وہاں پہ عید نہیں ہے وہاں پہ انشاءاللہ کل عید ہوگی ہم یہاں پہ جتنے بھی پکوان بنائے ہیں ان سب کی پکچر کلک کر کے انڈیا میں بھیج رہے ہیں وہاں والے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں مستیاں وغیرہ ہو رہی ہیں ایس سلیبریٹ ہم لوگ کر رہے ہیں اور انڈیا میں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کل عید ہے اور ہمارے ہاں عید ہے آج اور ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سموسہ کباب رول پراتھا یہ ساری چیزیں نکالی ہیں اسے فرائے کر کے ہم اپنے فادن اللہ کیاں بھیجیں گے اور ان کے شاپ پر بھی ورکر ہیں جو کی وہ سب بھی سب مل کر کھائیں گے تو ہم بس اسی کی جلی جلی سے تیاریاں کر رہے ہیں ابھی صبح کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمیں ساڑے سات بجے جلی سے ریڈی کر کے بھیجنا ہے ہزبینڈ لے کر جائیں گے ساری چیزیں اور یہاں پہ ہم نے سارا پارسل ریڈی کر دیا ہے اب بس ہزبینڈ اب لے کر جائیں گے ہم جا رہے ہیں بیبی مائر کو ریڈی کرنے یہ بیبی مائر کا آؤٹفیٹ ہے یہ ٹوپی ہم نے مطرہ سوک سے لیا ہوا ہے اور ساکس اور سوز آر این بی کا ہے اتر ہم نے مطرہ سوک سے لیا ہوا ہے برش اور سبہ میٹ کی کریم ہے اور پاودر ہے اور کندورہ ہے کندورہ ہم نے تقدیر سے لیا ہوا ہے یہ پورا آؤٹفیٹ اومانی ڈریس ہے ہم آج مائر کو اومانی ڈریس پہنائیں گے یہ ہزبینڈ کا ڈریس ہے یہ پتھانی سوٹ ہے کرتہ ہے یہ جس کے کالر پر ایمبرائیڈری بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں شلوار ہے پتھانی ڈریس پہ شلوار ہوتی ہے یہ ہمارا آؤٹفیٹ ہے آج کا یہ رانی کلر کا دوپٹہ ہے اور لائٹ گرین کلر کا کمیز ہے یہ ٹرائی کلر کمبینیشن ہے جس کے اوپر باریک سا کام بنا ہوا ہے یہ انڈین ڈریس ہے یہ ڈریس اپنے باریک کام کی وجہ سے اور ٹرائی کلر کمبینیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور یہ گرارا ہے یلو کلر کا یہ ہمارے ڈریس میں میچ کر کے ہم نے جویلیری لیا ہوا ہے یہ چوکر ہے اور ایئرنگ ہے اور واچ ہے تو یہ ہمارے دوپٹے کے کلر میں میچ ہو رہا ہے بیبی مائر اور ہسپنڈ دونوں اپنے آؤٹفیٹ میں کافی اچھے دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اپنی مردن اللہ کے گھر پر دوپہر میں انہوں نے بلایا تھا سب کو سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے پوری فیملی بیبی مائر اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے دادی کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چھوٹے سے کیوٹ سے اومانی دکھ رہے ہیں پیچھے سے اور آگے سے بھی جو کی ماشاءاللہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں اور ہزبینڈ کا بھی آؤٹفٹ کافی پیارا لگ رہا ہے پتھانی سوٹ ماشاءاللہ سوٹ کر رہا ہے دروازہ کھلتے ہی بیبی مائر کے چچو لوگوں نے بیبی مائر کو عید مبارک بولا ابھی بیبی مائر مجلس میں آکے سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چچو لوگ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے چچو لوگوں نے ٹی وی پہ کارٹون لگا کر کے دیکھ لیا جس سے ان کی اور بھی زیادہ مزے ہو گئی اور یہاں پہ وہ ریموٹی ٹی وی کا لے کر کھیلنے لگ گئے یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں ابھی ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں یہاں پہ بریانی ہے بریٹ کرڈ ہے رائتہ ہے سوئیاں ہے اور یہ رس ملائی ہے کئی طرح کے پکوان ہماری مدنیلہ نے بنایا ہوا ہے تو بس اب ہم لوگ وہی جا رہے ہیں سب مل کر کھائیں گے اور یہاں بیبی مائر کارٹون دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ بریانی ہے اور اس پتیلی میں شیر کھرما ہے کھانا کھانے کے بعد ہم نے بیبی مائر کی پکچر کلک کی اور فیملی پکچر بھی کلک کروائی اور خود کی بھی پکچر کلک کروائی میموری کے لئے اور بیبی مائر یہاں پہ ترہ ترہ کی پوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہماری فیملی پکچر ہے اور یہاں پہ بیبی مائر اپنی کار اپنے پیجامے میں ڈال رہے ہیں بار بار یہی سب مستیاں کر رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی مدن اللہ کی ایک فرینڈ کے گھر پہ جو کی مدن اللہ ہم لوگ کو لے کے جا رہی ہے ہمیں بیبی مائر کو اور ہماری دورانی کو بیبی مائر کافی انجوائے کر رہے ہیں انہیں کار رائٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اپنی مدن اللہ کے فرینڈ کے گھر پہ پہ پہنچ چکے ہیں جو کی کشمیر سے ہیں اور بہت زیادہ سویٹ ہیں کشمیری لوگوں کی باتیں بس آپ لوگ سنتے جائیں اتنا زیادہ وہ لوگ کیوٹ بولتے ہیں بہت ہی سویٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو ایکچول لینگویج ہوتی ہے کشمیری وہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن بس سنتے جاؤ بہت ہی میٹھی لگتی ہے اور ان کے گھر کے باہر دیکھیں کتنی خوبصورت فلواریاں لگی ہوئی ہیں گیٹ پر جو کی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہاں پہ ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی مائر یہاں پہ بھی انجوائے کر رہے ہیں انہیں بہت مزہ آ رہا ہے آپ کسی کشمیری کے گھر پر جائے اور ترہ ترہ کے ڈرائی فروٹس نہ ہو ایسا تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا یہ ساری پیداوار کشمیر سے ہی تو ہیں اور بیوی مائر آنٹی کے گھر پر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ان کے گارڈن میں وہ فلاور فلاور کر کے کھیلے جا رہے ہیں اور یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں اور بیوی مائر کا آؤٹفیٹ آنٹی کو بہت زیادہ پسند آیا انہوں نے بیوی مائر کی پکچر وغیرہ کلک کی اور بیوی مائر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں سے وہاں بس وہ دوڑے جا رہے ہیں آنٹی کے گھر سے آنے کے بعد ہم لوگ پوری فیملی چلے گئے تھے الموج گھومنے یہاں پہ ہمارے برادر انلاز ہیں ہمارے ہزبینڈ ہیں اور فادر انلہ ہیں ہم لوگ سب ایک ساتھ پوری فیملی الموج آ گئے تھے گھومنے اور یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے ڈبل ڈکر برز کی طرح دکھ رہا ہے مسکت میں ہم لوگ عید کے دن کہیں نہ کہیں باہر جاتے ہی ہیں تو ہم لوگ اس بار الموج آئے ہوئے ہیں اور دو سال سے تو کرونا تھا تو کہیں آنا جانا نہیں ہو پا رہا تھا اور پہلے دن ہماری مدر انلہ کے گھر پیانے کا پلان تھا ہماری مدر انلہ نے ہی پلان کیا تھا اور دوسرے دن عید کے باسی کو یعنی ہمارے گھر پیانے کا پلان ہے سب کا اور تیسرے دن ہمارے برادر انلہ کے گھر جانا ہے یہاں پہ بیبی مائر اپنی ٹوپی صحیح کر رہے ہیں ان کی ٹوپی بار بار گر رہی چلنے کی وجہ سے تو وہ بار بار اسے صحیح کر رہے ہیں اور یہاں پہ سب لوگ سب بیبی مائر کو دیکھے جا رہے ہیں جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں کیونکہ وہ اومانی ڈریس پہنے ہوئے ہیں تو وہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں اس وجہ سے شاید لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا پاچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ویڈیو لے رہا ہے بیبی مائر کی کوئی فوٹو کھیچ رہا ہے اور ایک انکل تو بیبی مائر کو ویڈیو کال پہ پتہ نہیں کسے دکھا رہے تھے یہاں پہ سب لائن سے بوٹ کھڑی ہے یہ سب ہم لوگ رنٹ پر لے سکتے ہیں گھومنے جانے کے لیے سمندر کی سیر کرنے کے لیے اور یہ ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ الموج کی خوبصورتی دن میں زیادہ ہے رات میں بھی ہے لیکن رات میں اتنی زیادہ نہیں جتنی دن میں ہے اور یہاں پہ فاؤنٹین لگا ہوا ہے اور وہاں پہ لائٹیں جل رہی ہیں تو سارے بچے جتنے بھی آتے ہیں سب اس پہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے تو نہیں ہے لیکن سارے بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس میں اور یہ الموج کا ہے پورا نظارہ یہ سمندر کے کنارہ ہے اور یہ ریسٹورنٹ میں یہ ڈی جے والے ڈی جے بجا رہے ہیں لائف ڈی جے بجا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہاں پہ کلرفل لائٹ ہونے کی وجہ سے سارے بچے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میوزک بھی بج رہی ہے تو سارے بچے آکے ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ سارے بچوں کو بیبی مائر دیکھ کر وہ بھی ان کی طرح ڈانس کرنے لگے ہیں یہاں پہ اور بیبی مائر کو سارے لوگ روک روک کے دیکھ رہے ہیں اور فوٹو اور ویڈیو بنا رہے ہیں ایک تو یہ اومانی ڈریس پہنے اگدم چھوٹے اومانی لگ رہے ہیں کیوٹ سے سارے لوگ ان کی پکچر اور ویڈیو لے رہے تھے یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے بیبی مائر ہاتھ چھوڑا کے بھاگتے ہوئے گئے ابھی تک جان نہیں رہتے ایک بار پانی کو ہاتھ لگوا دیا گیا تو بھاگتے ہوئے چلے گئے بھاگتے ہوئے چلے گئے بیبی مائر کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ہر بار کوشش کی گئی اور ہر بار ہم لوگ ناکام رہے ہیں بیبی مائر کو نکالنے میں لیکن جیسے تیسے پھر ہم نے بیبی مائر کو باہر نکالا اور کپڑے وغیرہ چینج کیا بیبی مائر کے یہاں پہ جگہ جگہ پر یونک ڈیزائن میں اسٹال لگے ہوئے جیسے یہ آٹو رکشے کا اسٹال ہے نکاب کا یہاں پہ اور بھی سب یونک ڈیزائن میں اسٹال ہیں جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا کہ ہماری عید کا دن ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گزرا ان لاز فیملی کے ساتھ جو کی ہم دو سال سے اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے تھے اور دو سال بعد ہمیں موقع ملا تو ہم نے فیملی کے ساتھ عید اپنی سیلیبریٹ کی خوشیوں بھری عید ہم نے سیلیبریٹ کی دو سالوں کے بعد ہم پورے فیملی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر عید منایا ہم نے انڈیا میں بھی چادرات ہو گئی وہاں پہ زورو شروع سے تیاریاں شروع ہو گئیں ترہ ترہ کے پکوان بننے شروع ہو گئے میدیاں وغیرہ لگنا شروع ہو گئی اور ہم یہاں پہ عید منا رہے تھے اور اپنا عید ویلوگ بنانے میں اگرم مصروف تھے سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک سے انڈیا میں ہمارے امی کیا ہمارے بڑے ابو کی گھر پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک دم سے ساری چیزیں رک گئی وہی پر اور ہماری امی کے گھر پر تو ایڈی نہیں ہوئی اس بار اور ہمارا دل بلکل نہیں لگ رہا تھا کسی کام میں کچھ بھی کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ہمارا ویلوگ لیٹ پوشٹ ہوا ہے موسیقی